بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسی بھائیوں کے لئے خاص میں اس بات کو اس خبر کو خاص سمجھتا ہوں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انفرمیشن کے لئے ہے جی کوئی بھی کسی قسم کی مسٹیک مت کیجئے گا اچھا ویڈیو بناتے کے درمیان ایک لائٹ چلی جائے تو اس کے لئے ماذا دکھاؤں گا کہ پاکستان میں جو لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ میں بات پہلے کر رہا ہوں اگر ایک دم سے بلیک وجہ سب کچھ تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو بہرحال جی اگر نیوز کے مطلب بات کر رہے ہیں میں آپ کو اس چیز سے انفرمیشن یہ مل جائے گی دیکھیں آپ پردیسی بھائی کبھی ہم سفر کرتے ہیں اپنی کنٹری کا اپنی دیس کا اپنی ملک کا واپسی کا تو چاہے جتنا بھی عرصہ گزار لے آنا تو ایک دن اپنے پردیس میں ہی ہے اور حال ہی میں ایک ہمارے بہت اچھے عزیز آپ یقین کہ یہ ایک مزاہیہ انسان تھے کافی سعودیہ میں تھے تو کافی عرصہ یعنی کہ پچیس تیس سال سعودیہ میں گزار دی ہے وہیں پر وفات ہوگی ان کی تو خود چلو نہیں لیکن ان کی باڈی کو پاکستان میں لائے گیا ایک دن پاکستان تو آنا ہی ہے ہم نے جیسے بھی آئیں پردیس سے بھی یہی لائف ہوتی ہے یہی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بقشش فرمائے اور ان کے اوپر رحم کرے ان کے مدد کرے ان کے جو ان لوگوں نے اپنے خواب سوچے ہوتے ہیں میں ابھی پردیس میں ہوتوں جیسے آپ کے پتا آپ کے جیسے ہی میں بھی تو برحال جی ان سے انفرمیشن آپ کو یہ مل جائے کہ مثال کے طور پر آپ میں برہت ایک دن گھار ہم نے جانا ہی ہوتا ہے ہم مثال کے طور پر گھر جاتے ہیں جی ائرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں ہمیں وہاں پر توقع نہ والا پیپر چاہیے سہتی والا پیپر چاہیے جی یہ چاہیے وہ چاہیے میں مکمل انفرمیشن آپ کو مختلف ویڈیوز میں دیتا رہتا ہوں ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بھائی آپ کا پیسی اٹسٹس والا پیپر نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اگر دو تین ڈوز کمپلیٹ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو توقع نہ آنٹ سہتی والا پیپر نکال کر اپنے پاس رکھ لے یعنی ہیلتھ سٹیٹکیٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے کسی سے بھی نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا کرنگین کوپی اگر آپ خروج کے طور پر آ رہے ہیں تو خروج بھلا پیپر بھی ساتھ میں رکھ لیجئے گا وہ بھی رنگ بھائی تو کال کر لے درمیان بھی ورس اپ نمبر میں اتنی ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں مطار پیپر کے مطلق اور خروج بھلا پیپر کے مطلق اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے مطلق آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو دکھاتا ہے دکھا رہا ہوں میں مطار پیپر کا بسیلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو سعودی ریبیہ سے بھائی آ جاتے ہیں اگر وہ دوبارہ جانا چاہیں تو وہ بھائی پہلے پیپر چیک کروانے یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم بھی مشکل تو نہیں ہے سعودی ریبیہ میں پہلے وہ چیک کروانے اس کے بعد ویزا لے لیں ورنہ بھائی لاکھ روپے سے زائے ہونے کے خطرہ ہوتا ہے اور ایسے بہت سی نیوز میں شیئر کر بھی چکا ہوں آپ کے ساتھ بندوں کے ساتھ ایسے ہو بھی جاتا ہے پتے نہیں ہوتا ہے بچاروں کو یار ایسے پبندی پہلے چیک بھی کروانی ہے وہ یہ سوچتے ہیں مجھے تین سال ہو گیا مجھے پان سال ہو گیا مجھے سات سال ہو گیا یہ بھی میرے اوپر سے تو ختم ہو چکی ہوگی ہو بھی جاتی ہیں لیکن وہ بھاگی ہوتی ہے ان کے اوپر پھر مشکل بن جاتی ہے تو بہرحال اگر آپ جا رکھے ہیں تو ایسی تمام یعنی کہ ائرپورٹ کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ساتھ لے کر جائیں اس کے علاوہ بیگج کے مطلق آپ کو بتا چکا ہوں میں اپنی بیک لینے ہیں بیک پیک کرنے ہیں کوئی بھی کارٹنوں وغیرہ گتا نہیں لے لینا اس میں سمان لادکاری لے کوئی بوری کچھ توڑا نہیں کارگو والا توڑا جو ہوتا ہے ایسا کچھ توڑا نہیں لینا جس میں آپ سمان اپنا رکھیں اور لے جائیں ایسا نہیں چلے گا ائرپورٹ کے اوپر رسی سے باندی ہوئی چیز بنی چلے گی کوئی بھی جس کے اوپر آپ نے رسی باندی ہو ایسی چیزیں نہیں چلیں گی وہ وہیں سے آپ کو بولیں گے کہ اس کو واپس لے جو پھر آپ وہاں پر دیکھیں گے ابھی میں بیک کدھر سے لوں کدھر جاؤں ہوں سمان کہاں پر پھینکوں بھائی وہاں پر تو ٹائم ہوتا ہے زاری سی بات ہے جب بورڈنگ شروع جاتی ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے اس کے بعد تو اپنے فرائٹ میں لازمی پہنچ رہا ہے ویٹنگ روم میں ٹائم سے آپ نے جا کر بیٹھنا ہے تو برحال یہ اسی کے مطلب کی پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ بیک ہے جی بیک کی پکچر آپ دیکھنے یہ پھٹا ہوا ہے یہ کیوں پھٹا ہوا ہے کچھ بھائی مجھے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ جو پاور بینک ہے یہ ساتھ میں لے جا سکتے ہیں میں دو لے کیا ہوں پاور بینک ٹھیک ہے ایک ہینڈ کاری میں تھا ایک بڑے بیگ میں تھا دو نہیں آگئے میرے ہینڈ کاری میں تین گزاز تھی کینچی تھی تین چھوٹی والی بالکل تو اس نے بولا مجھے دو کا تو بتا تھا اس نے بولا یہ ہینڈ کاری اس نے بولا تین گزاز نکالو میں نے پورا ہینڈ کاری تلاش کیا تینوں نکالی میرا پاور بینک بھی اسی میں تھا اس نے بولا پاور بینک نکالو لیکن ہینڈ کاری میں یہ ممنوع ہے بڑے بیگ میں آپ اسے رہ کر لا سکتے ہیں وہ بھی صورت میں اگر یہ مکمل پیکنگ میں ہو اگر کھلا ہوا آپ نے کسی ایسے پاکٹ میں پھینکا ہوا پھر بھی آپ کا نکالا جا سکتا ہے تو یہ احتیاط کیجئے گا پاور بینک کے رہاد سے یہ جو بیگ پھٹا ہوا آپ نے دیکھا یہ پاور بینک کی بیٹری یا پھٹی ہے یعنی کہ پاور بینک پھٹا ہے اس کی وجہ سے یہ بیگ کا ایسے ہوا ہے اور دوسرے بیگوں کو بھی نقصان پہنچ گا تا جہاز میں آگ لگ سکتی ہے اچھا آپ لائٹ سے لے کر آتے ہیں مثال کو تو اپر ٹارچ لائٹ لے کر ان میں بھی تو بیٹری ہوتی ہے وہ بھی پھٹ سکتی ہے لیکن اس لیے بھول رہا ہوں دیکھیں ایک چیز پیک ہے وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں ایک چیز آپ یوز دبل میں کر رہے ہیں اوپر سے بیٹری پھولی ہوئی یا آپ نے ویسے بیگ کی اس پاکٹ پہ پھینکا ہوا ہے وہ آپ کا نکال کر وہی پر پھینک دیں گے پھر وہ ہینڈ کریے میں مطلہ آئیں بڑے بیگ میں رکھ کے لے آئیں وہ پھر آ بھی جائے گا